ہاں مرموم لوگ نے دیکھئے بہت اچھا سوال ہے کہ مرمومین کے نام پہ قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں اگر مرمومین کے وسیعت کی آسکتے ہیں دو سورت اس مرمومین نے اگر وسیعت کی تھی کہ میں انتقال کر جاؤں گا تو میرے نام پہ تو اسکال قربانی دینا تو اس کے لئے قربانی دینا ہے ایک چیز دوسری سورت یہ ہے کہ اگر وسیعت نہیں کی لیتا تو اب وہ ان کے نام پہ اگر قربانی دے گے تو قربانی کا سواب اس مرمومین کو ہوں اور یہ قربانی دینا آپ پر واجب نہیں ہوگا بلکہ مستحق بس امتنے قائسے صحاب جس طرح ہم سبقہ کسی کو دیتے ہیں ایک روپے آئے ہم مرومین کے نام پر سبقہ دیتے ہیں اس کا سواب مرومین کو مہنسا ہے ایسے ہی ہے ہمارے آب آب احتار میں کسی کا انتقال ہوگی یا تو ان کے نام پر قربانی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قربانی ان کے نام سے ہے ان کو سواب اس کا مہنسا ہے دینا ضروری نہیں ہے مستحق کا مطلب سواب ہے سواب ہے دینا ضروری نہیں ہے ضروری صرف اکنے ہوگا ہے یعنی آپ اگر دماغ میں ہیں تو آپ کے اوپر قربانی ضروری ہے اگر آپ کے والد زندہ بھی ہیں تو آپ کا ہم نہیں ہے کہ اپنے والد کے نام پر قربانی ہے یہ ضروری نہیں ہے اگر دے دیئے تو یہ سواب کا قربانی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ برکت ہے صرف مالک نصال اٹھا دیئے یعنی اگر میں مالک نصال ہوں تو میرے اوپر قربانی ضروری ہوں سمجھتے ہیں اگر میرا بیٹا کوئی کاماتا نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے بیٹے کے نام پر قربانی کوئی ضروری نہیں ہے تو قربانی جو ہے صرف ایک شخص کے لیے ہے یعنی جو مالک نصال اگر آپ کا بیٹا ہے وہ کام کر کے آپ کو پیسہ دے رہا ہے اور وہ بھی مالک نصال کیا اور آپ دینا چاہر نہیں ہے تو دے جاتے وہ مالک ہوگا کیونکہ آپ کے بیٹا کے مالک نصال ہوگا تو ایسے ہی اگر کسی مردمیر ہیں تو اگر آپ نے دے دیا ہے اللہ تعالی نے ان کے سبقے میں آپ کو مال و دولت دیا ہے اگر دے دیا ہے وہ اور بہتر ہے کیونکہ ہم تو سوا پہنچاتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے ایسے ہی ایک اور مسئلہ سے پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے یا بہتر پاک کے نام پر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے ہم اس لیے دیتے ہیں کہ آقا سے محبت ہے بہتر پاک سے محبت ہے اگر دے دیئے تو ان کے سبقے تو پہلے میں اللہ ہماری قربانی کو قبول پرنا ہے یہ اس لیے دے دیں لیکن یہ ذہن و دماغ میں یہ بات کس نہ بکھائیں کہ ان کے نام پر قربانی کرنا ضروری ہے اگر نہیں دیں گے تو ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی نہیں اگر اللہ نے آپ کو اس کے طاعت دیا ہے